پرائم منسٹر آف پاکستان کو مشرہ دیا کہ یہ جو مطالبات ہیں ووٹ آڈٹ کا الیکشن ریفارمز کا کر لیجئے ٹکراؤ نہ ہو اس میں آصف علی زداری صاحب بھی شامل تھے اس میں علطاف حسین صاحب بھی شامل تھے اس میں جماعت اسلامی بھی شامل تھی اس میں اور بہت سرکردہ شخصیات شامل تھی علطاف حسین صاحب ایک سٹیپ پاگے گئے انہوں نے کہا آپ کو استیفہ دینا پڑتا ہے پرائم منسٹر صاحب تو استیفہ دیجئے اور اپنی پارٹی سے کسی اور کو منتخب کر لیجئے مائنس ون فارمولا تاکہ لڑائی ختم ہو جائے تو علطاف حسین صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت لندن سے براہ راست علطاف حسین صاحب بہت شکریہ آپ ہماری خصوصی نشریصہ بن رہے ہیں یہ فرمائیے آج آپ پرائم منسٹر اور پاکستان کو کیا تجویز دیں گے ابھی سے 30 منٹس میں ان کی تقریر ہوگی اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ کچھ ایسے ایک دامات کریں کہ تینشنز ختم ہو جائیں آپ مشورہ کیا دیں گے پرائم منسٹر اور پاکستان کو استیفہ دیں گھر چلے جائیں یا کچھ اور کریں میں صبح ٹیلی ویجن کے دریے تمام ناظرین کو اپنا سلام پیش کرتا ہوں ایمو علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبالیکم السلام علطاء حسین صاحب جی فرمائیے گا آپ مشورہ مشورہ کیا دیں گے ناظرین صاحب کو میں آج ملک کی بقا سلامتی جمہوریت کی بقا سلامتی انسانوں کی جان و مال کی تحفظ قصادم سے گریس کا ایک نسخہ پیش کرتا ہوں وزیر آزم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف صاحب اور تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القاضری صاحب سے کہ خدارہ للہ مہادارائی سے گریس کرنے کا نسخہ ابھی بھی آپ کے پاس ہے آج رات آپ تینوں پارٹیز ایک جگہ بیٹھ جائیں یا عمران صاحب کے ہاں یا تحریک الڈاکٹر طاہر القاضری صاحب کے ہاں یا وزیر آزم ہاؤس میں اور رات کو اس وقت تک نہ اٹھیں جب تک کہ کسی متفقہ نکتے پر نہ پہت جائیں اور ملک بڑے تصادم سے خدا کرے محفوظ رہے انسانوں کی جان و ملکتہ حلطاف حسین صاحب یہ بہت اچھی تجویز ہے جو آپ دیتے ہیں کہ بیٹھ کے بات کر کے مسئلے کا حل ڈھونڈے اور تب تک نہ اٹھیں جب تک حل مل نہ جائے یہ میں پچھلے ایک مہینے سے روزانہ انٹرویوز کر رہا ہوں اور میں نے زندگی ساری کبھی کسی کو پرائیویٹلی مشورہ نہیں دیئے میرا جنرلسٹ یہ طریقہ ہے کہ سوال پوچھو پروگرام میں اور جواب لو یا خبر لکھو میں نے پرائیویٹلی ان سے درخواست کی کہ بہت نقصان ہو جائے گا آپ اس میں مل بیٹھو کوئی میڈو گرانڈ تلاش کر لو وہ نہیں ہوئی ہے اگر یہ نہیں بیٹھتے تینوں ملکے تو پھر کیا ہوگا دیکھیں میں پھر پاکستان کے نام پہ میں یوم آزادی کا واسطہ دیتا ہوں جو دو روز بعد آ رہی ہے کہ بھائی اس کو سب ملکے منائے انسانوں کی جانوال کا تحفظ ہو اور یہ کوئی مسئلے ایسے نہیں ہے کہ جو حل نہ کیے جا سکیں عمران خان صاحب کے مطالبات بھی مانے جا سکتے ہیں اللہمہ طاہر القاضری صاحب کے جو جائز مطالبات ہیں وہ بھی مانے جا سکتے ہیں اور حکومت کے جو جائز مشورے ہیں ان کی مشکلات ہیں اس کا عمران خان صاحب اور ڈاکٹر طاہر القاضری صاحب بھی احساس کریں گے لہٰذا بیٹھ جائے گیرات کو اور کوئی ایکشن کرنے سے پہلے خدارہ بیٹھ جائے اول تو ایکشن کی نوبت ہی نہ آئے اور رات بارہ بچ جائے ایک بچ جائے ایکشن سے آپ کی کیا مراد ہے کس ایکشن کا ذکر کر رہے ہیں آپ دیکھیں اطلاق تو ظاہر ہے کہ میں وہ کے لندن میں بیٹھا ہوں لیکن جتنا میرا رابطہ عوام سے رہتا ہے کارکن ٹو کارکن رہتا ہے میں بڑا بول نہیں بولتا شاید ہی کسی لیزر کا اتنا رابطہ عوام سے رہتا ہوں ایکشن سے کیا مراد ہے آپ کی؟ ایکشن سے مراد یہ ہے کہ میرے پاس اتنا رہت ہے کہ ایکشن ہونے والا ہے پہلے ہوگا ڈاکٹر طاقیل خادر صاحب کی جو عوامی کیا نام ہے پاکستان عوامی تحریک اب پاکستان عوامی تحریک اس پہ ہوگا اور ان کے قابلے جو ہیں عمران خان کے ان کی گرفتاریاں شروع ہو چکی ہیں لیکن ان کو بھی یا تو ہاؤس ارسٹ کیا جا سکتا ہے یا پھر ان کو پروٹیکٹیف کسٹڈی میں لے کر گرفتار کیا جا سکتا ہے اسی طرح علامہ تحریک قاضری صاحب کو پروٹیکٹیف کسٹڈی میں لے کر ان کے لوگوں کی گرفتاریاں کی جا سکتی ہیں اس میں مارک اٹھائی کا بھی خطرہ ہے تصادم کا خطرہ ہے حلطہ حسین صاحب اگر ایسا کام کیا گیا تو پھر تو کھل عام ٹکرا ہوگا جس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا نظام جو ہے اس کے لئے سوالات اٹھ کھڑے ہوں گے آپ بتائیے میرے ہاتھ میں کیا ہے میں پاکستان کو باستہ دے رہا ہوں آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے حلطہ حسین صاحب یہ ایک ٹیلی فون لائن کے اوپر میں ہوں اس وقت آپ کے ساتھ تو آپ دوسری ٹیلی فون لائن نواز شریف صاحب سے ملوائیے کیونکہ پاکستان سارا ان سے اس کا جواب چاہتا ہے میں خود بھی نہیں پوچھ پایا بڑی کوشش کی میں نہیں پوچھ پایا تو شاید آپ کی اس کال سے ملنے سے میں بھی سن لوں اور پاکستانی عوام بھی سن لیں اپنے سراف کو کہیے کہ پرائم نیسٹر ہاؤس میں دوسری لائن ملائی میں ان سے یہ جواب آپ کی وساطوں سے پوچھ رہتا ہوں کہ بتائیے بھائی کیا بات کیوں نہیں کر رہے میں تو آپ کے توسط سے پیغام دی رہا ہوں اور آپ کا مشورہ ہے میں وہاں پر بھی پون کر لوں مرور کریے علطا حسین صاحب کیونکہ پاکستان کو بچانے میں اس سیاسی عمل کو آگے بڑھانے میں جو شخص بھی کردار ادا کرے گا اس کا قد بڑھے گا قد گھٹے گا نہیں یہ تو پرائم نیسٹر صاحب کو بھی میں نے مشورہ دیا آپ آگے بڑھئے باتشیت کریے آپ کا قد بڑھے گا آپ چھوٹے نہیں بنیں گے آپ بڑے بنیں گے سیاسی مسائل ہے تو سیاستدان کو بڑا بناتی ہے چھوٹا نہیں کرتی میں تو تیار ہوں ہر طرح کا تعاون پوری پارٹی قابل کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن یہ ایک بفا بیٹھ جائے ایک بفا بیٹھ جائے بٹھائے گا کون بٹھائے گا کون الطاف سین صاحب مسئلہ یہ ہے کہ بٹھائے گا کون آپ لندن میں دعوت دے دی جئے انہیں لندن تو بہت دور پڑ جائے گا پاکستان میں بیٹھ جائے گا آج کی رات بڑی اہم رات ہے یہ فرمائیے گا کہ آپ آپ کا ایک نمائندہ وقت تو ہے وہ تاہر القادری صاحب کے پاس حیدر بھائی بھی گئے تھے ان سے ملنے کے لئے ایک میرے ذہن میں بار بار سوال آ رہا ہے جس کا میں آپ سے جواب چاہتا ہوں اگر کمپلیٹ ڈس اگریمنٹ برقرار رہتا ہے نواز فریص صاحب ایک طرف کھڑے ہیں طاہر القادری اور عمران خان دوسری طرف کھڑے ہیں یہ بڑا براہ راست آپ سے جواب چاہوں گا الطاف حسین کیا اس مارچ کو سپورٹ کرتے ہیں کہ اگر ڈس اگریمنٹ برقرار ہے تو مارچ ہو جائے آپ الطاف حسین صاحب اس کو سپورٹ کریں گے اس سلسلے میں میں اب خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ذاتی رائے تو دے سکتے ہیں ذاتی رائے ذاتی رائے وہی ہوگی میری جو پوری رابطہ کمیٹی کی ہوگی میں تو ذاتی رائے جہاں تا آپ نے پوچھا میں مارچ اور مارچ کے بلاف ایکشن اگر یعنی ایکشن کرنا ہے اور مارچ جو کہ ایک لیگل آئینی قانونی چیز ہے اس کو ہونے دینا چاہیئے تھا اس میں کوئی عرض بھی نہیں لیکن اب حکومت کہہ دیئے کہ نہیں ہمیں تھرٹس ہے تو پھر اس کے خلاف جو ہے پھر یہ قینات حکومت ایکشن لے گی اس میں تصادم کا خرچہ ہے تو ایسی چیز جہاں تصادم کا خرچہ ہوگا میں کبس کم ساتھی دور پر اس کی حمایت نہیں کر سکتا نہیں کر سکتی یہ بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے الطاف حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ حکومت کہہ رہی ہے تصادم کا خطرہ ہے تو میں ایسی چیز کی حمایت نہیں کرتا جس میں تصادم کا اندیشہ ہو الطاف حسین صاحب آپ کی رائے بڑی بزنی ہے آپ کی رابطہ کمیٹی والے آپ کی بات سننے کے بعد اس کے انکاری نہیں ہو سکتا آپ بڑی بھاری بھرکم شخصیت ہیں ہمارے پرائم میسٹر بھی آپ کی بات سن لیتے ہیں تاہر رکادری صاحب بھی سن لیتے ہیں تو کیوں نہیں یہ ایک ایسی صورتحال نکل آتی جس میں الیکشن ریفارمز جو عمران مطالبہ کرتے ہیں ووٹ آڈٹ اس پہ حکومت مان لے اور چودہ اگست کو چودہ اگست بھی منائیں مارچ بھی کر لیں پھر تو ٹکراؤ والی کھانی قتم ہو جائے گی خوشی خوشی سارے اپنے گھر جائیں حضور احوالہ میں نے آپ کے ذریعے سما ٹیلیویجن کے ذریعے پاکستان کے حکمرانوں کو عمران خان صاحب کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو رائے دی ہے کہ بیٹھ جائے کسی ہی جگہ بیٹھ جائے اور بیٹھ کے اس کو ریزولف کر لیں مارچ بھی کریں اور اگر نہیں کرنا تو اتفاق کر کے اس کا ایگریمنٹ کر لیں اور اگر بات بن جاتی ہے تو مارچ بھی کرنے میں اور جشن بھی مشترے کا طور پر منائے حالتاہ حسین صاحب لیکنے ایک مسئلہ ہے طاہر القادری صاحب جو کچھ کہتے ہیں میں آنے اور ان سے انجو میں بھی کہا تو یہاں کہنے میں بھی مضائقہ نہیں ہے ہمیں اپنے پڑیوسر صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ اگر وہ چاہیں اس پر ردعمل دینا تو ضرور مجھے بتا دے میں ان کا ردعمل لینے پہ تیار ہوں لیکن میں حالتاہ حسین صاحب سے اس کا ردعمل چاہوں گا وہ کہتے ہیں کہ انقلاب یہ نظام یہ ختم ہو جانا چاہیے میں نہیں مانتا اس کو وہ وزن دی کانسٹیوشن ان کی ایک اپنی ڈیفنیشن ہے کہ حکومت توٹ جائے سارا کچھ ختم کچھ ختم ہو جائے ایک سیٹ اپ آ جائے اور وہ پاکستان چلائے پھر وہ انقلابی جو ہوں گے وہ ریفنز لے کر آئیں یہ انتشار مجھے لگتا ہے مجھے یہ انقلاب کے نام کے اوپر کیونکہ ہم نے آپ نے مسلم دنیا میں دیکھا یمن میں تونس میں مصر میں کہیں یمن نصیب نہیں ہوا لوگوں کی ذمگیاں جیرن ہوگیں لیکن اس کے برقس دوسری جو پارٹی ہے وہ وزن دی کانسٹیوشن لیٹ اوگے آگے بڑھنا چاہتی ہے تو الطاف حسین صاحب کی سوچ کیا ہے بلکل اُلٹ پلٹ کر دیں سارے ادارے توڑ کے فارق کر دیں یا اسی نظام کو مضبوط کریں میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں اس گلے سڑے نیڈی ایول آؤٹڈیٹڈ فیوڈل سسٹم کے میں بھی پترید ذاتی طور پر اور پارٹی کے منشور کے اعتبار سے کلاصفی کے اعتبار سے میں خلاف ہوں لیکن میں اس کے لئے ذہن بنا رہا ہوں اس وقت پورے پاکستان میں ایم کیو ایم حیل چکی ہے وہ کہ ہمارا ووٹ بینک ابھی پورے پاکستان میں اتنا نہیں ہے جتنی دو بڑی پارٹیوں کا ہے انشاءاللہ لوگ سمجھ رہے ہیں ہم لائیں گے بلٹ کے ذریعے نہیں بیلٹ کے ذریعے انقلاب لائیں گے آہین میں بھی تقبیلیاں کریں گے قانون کے دائرے میں رہ کے کریں گے پارلیمنٹ کے تحس کریں گے ڈیموکریٹک انداز میں کریں گے ووٹ کے ذریعے تبدیلی آنے سے یہ حلطہ حسین صاحب ایک آپ سے درخواست کروں گا جب پرائم نیسٹر کی سپیچ ختم ہو تو ہم بڑے بڑے لیڈران سے چاہتے ہیں کہ ان کی رائے اس میں اور وزن ڈال دے تو میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ ہم دوبارہ لائن ملائیں تو ہمیں دو منٹ عطا کریے گا تو آپ سے رد احمد لے لے بڑے ینایت بہت شکریہ آل تابسین صاحب